اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین يحادون اللہ ورسولہو قبطو کما قبط اللہزین من قبلہم سلوات پڑھیں محمد ورعال محمد پر اللہم سل على محمد وعال محمد وعج الفر سور مجادلہ کی آیت نمبر پانچ اور شے ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ تبوک میں مخالفت کرتے ہیں بات جنگ تبوک ہی ہو رہی اسامہ کے لشکر کے حوالے سے بات ہو رہی وہ زلیل کیے جائیں گے جس طرح زلیل کیے گئے ان سے پہلے والے لوگ انبیاء کی مخالفت میں انبیاء علیہ السلام کی مخالفت میں جنہوں نے پہلے والے انبیاء کی مخالفت کی ہم نے واضح آیتیں نازل کر دی ہیں واضح آیتیں انبیاء کے رسول ہونے نبی ہونے کی واضح آیتیں نازل کی ہیں حق اور باطل کو پہچاننے کی واضح آیتیں ہم نے نازل کر دی ہیں وللکافرین بس جو انبیاء کی مخالفت کرے وہ خدا کا مخالف ہے اور جو خدا کا مخالف ہے وہ کافر ہے اور کافر کے لئے رسوہ کو نذاب ہے ذلت والا عذاب ہے وللکافرین عذابم مہین بس اللہ تعالیٰ کی جانت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے قائد سرپرست اور ولی ہیں اور اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ کہاں جنگ کرو کہاں سلو کرو کہاں قیدی بناو کہاں ٹیکس لو جیسے کفار زمین ہیں تو ان سے ٹیکس لو کفار حربی ہیں تو ان سے جنگ کرو سلِ حدیبیہ کے موقع پر سلو کرو فتح مکہ کے وقت کیا کرو فتح مکہ کے وقت ماف کر دو اور جنگِ بدر میں جنگ کرو ٹیک بس اللہ اگلہ احکامات نبی کی جانت سے اپنی طرف سے نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے رہا ہوتا بس نبی کے حکم کی مخالفت ہے نہیں اللہ کے حکم کی مخالفت بس انبیاء کی مخالفت سے زلت والا عذاب نازل ہوتا ہے زلت والا عذاب نازل ہوتا ہے بس اس آیت میں مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جنگِ تبوک میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو بس پہلے والی قوم میں انبیاء علم السلام کی مخالفت کر کے زلیل ہوئیں رسوہ کن ان پہ عذاب آیا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برشاد فرمایا حدیثِ رسولِ خدا ہے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَخَلَّفَ حَنْ جَيْشِ اُسَامَةً بِحَارُ الْعَنْوَارِ جِلْ نمبر تیس صفحہ نمبر چار سو بتیس کہ اللہ کی لانت ہو اس پر جو اسامہ کے لشکر کی مخالفت کرے يَوْمَ يَبْعَسُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْسَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ شَهِيدٍ بس جس دن ان سب کو اللہ قبروں سے اٹھائے گا يَبْعَسُهُمَ اللَّهُ جَمِيعًا قبروں سے اٹھائے گا دوبارہ زندہ ہونا دوبارہ زندہ ہونا پھر ان کو بتائے گا بغیر کمی بیشی کے بغیر کمی بیشی کے کہ وہ انبیاء کی کیا مخالفتیں کرتے تھے سب بتائے گا خدا جزی بتائے گا کل ہی بتائے گا خدا وندی عالم بس جس کو اللہ نے شمار کر کے رکھا ہے اللہ محسی ہے اللہ کیا ہے محسی ہے تاکہ وہ رسوہ ہو جائیں زلیل ہو جائیں روزِ قیامت کو یعنی رسوہ کو نعذاب ان پہ آ جائے رسوہ کو نعذاب آ جائے روزِ قیامت اور وہ اپنی مخالفتوں کو بھول گئے ہیں وَنَسُوحُ سِمْرَادِ یہی ہے کہ وہ اپنی مخالفتوں کو بھول گئے ہیں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں انا پرستی میں گرفتار ہو کے گرور میں گرفتار ہو کے تکبر میں گرفتار ہو کے بھول جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہر چیز موجود ہے اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ کیا ہے ہر چیز پر گواہ ہے یہ سب سے بڑی گواہی ہے ٹھیک ہے اللہ کی گواہی سب سے بڑی بس قیامت کے دن جو جج ہے وہی گواہ ہے جو جج ہے وہی گواہ ہے ٹھیک بس اللہ تعالیٰ کے احساس سے مراد ہے کہ اللہ کبھی نہیں بھولتا اور ہر چیز پر محیط ہے موسی اسے کہتے ہیں جو شوٹی سی پتھریوں کو شمار کرتا ہے اسے موسی کہا جاتا ہے میم ہا سادیا موسی جو شوٹی سی پتھریوں کو شمار کرتا ہے یہاں مراد یہ نہیں ہے مراد ہے کہ خدا تمہاری جزیات کو خدا تمہاری کلیات سے کیا ہے باخبر ہے خدا تمہاری جزیات اور کلیات کے بارے میں باخبر ہے بس سورہ مجادلہ کی یہ دو آیات بتا رہی ہیں کہ انبیاء علم السلام کی مخالفت کرنے سے بچو انبیاء علم السلام کی مخالفت بچنے کے لئے کونسا آمل ہے کونسا سبب ہے جس مخالفت سے بچیں روز قیامت کو یاد کرو مہات کو یاد کرو مہات کو یاد کرو کیونکہ خدا ذلت والا رسوائی والا عذاب انہیں دے گا جو انبیاء علم السلام کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ انبیاء کی مخالفت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی مخالفت بس تبھی آیت نمبر پانچ میں آپ گوھر کریں ان اللہزین یحادون اللہ ورسولہو ہم تک حکم کس کے ذریعے پہنچا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اس رسول کی مخالفت کرے وہ کس کی مخالفت کرے گا اسی طرح قرآن میں آیا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرے مئیت الرسول فقدتا اللہ بس یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آیت بتا رہی ہے کہ مخالفت حکم رسول مخالفت خدا ہے مخالفت خدا ہے اور نتیجتاً رسوہ کو نظاب اس کے لئے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اُحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاہِرِينَ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّدِ وَعَجِّ الْفَرِجِ تَيِّبِينَ